ابن سعد رحمہ اللہ اپنی کتاب طبقات القبرہ کے اندر تحریر فرماتے ہیں ام سلیم تلقن ولدہ الشہادتین وہو ابن سنتین ام سلیم رضی اللہ عنہ یہ انس رضی اللہ عنہ کی والد محترمہ ہیں یہ اپنے بچے انس کو دو سال کی عمر ہے دو سال کی عمر میں بچے دودھ بیا کرتے ہیں لیکن آج کتنی ماں ایسے ہیں اللہ تعالی ان کو ہدایت دے کہ اپنی خوبصورتی کو بچانے کے لئے دودھ ہونے کے باوجودی بچوں کو دودھ نہیں بلاتے ہیں اللہ تعالی ہدایت دے تو بہرحال یہ ام سلیم اپنے اس دو سال کے بچے کو کلم شہادتین کی تلقین کر رہی ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد الرسول اللہ معوں ہی کا رول ہے کہ ان ماں نے قوم کو امام بخاری دیا ان ماں ہی نے ان ماں کی گودھی سے ماں کی تربیت کا صلاح تھا ان ماں نے قوم ملت کو امام محمد بن حمبر دیا امام محمد بن حمبر رحمہ اللہ دس سال کی عمر ہے کہتے ہیں میں دس سال کا تھا بغداد میں تھا میری والدے محترمہ یہ تحجد کی نماز کے لئے اٹھتی تھی اور یہ ہے کہ پانی گرم کرتی تھی اپنا بھی وضو کرتی تھی میں بھی وضو کرتا تھا تحجد پڑھتی پڑھاتی تھی اور فجر کی نماز کا وقت ہوتا تھا تو میری اولیاں پکڑ کر کے محجد میں پہنچا دیتی تھی اور محجد کے ایک باہر سائیڈ میں کھڑی رہتی تھی جب نماز ختم ہوتی تھی وہ مجھے لے کر کے گھر چلی آیا کرتی تھی یہ ماں کی تربیت تھی کی خود پڑھتی تھی بچے کو پڑھاتی تھی فرائد ہیں نوافل کی پابندی نوافل کے ساتھ فرائد تو انہی ماں نے قوم کو امام احمد بن حمل دیا امام شافی رحمہ اللہ ان کے والد محترم بھی بچپن میں گدر جاتے ہیں پروریس کسنے کی مانے کی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی پروریس کسنے کی مانے کی ان ماں نے اس قوم کو ان ثبوتوں کو دیا ہے کہ جو قوم کے محدث تھے مفسر تھے مورخ تھے اور آج کی ماں کا حال کیا ہے اللہ مرحم اللہ آج بھی کتنی ایسی بہنیں ہیں جو باپ سے کہیں زیادہ اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں فکر مند ہیں لیکن ایسی ماں کا وجود نہ ہونے کے برابر ورنہ آج یہ ہماری بہنیں بھی ہیں اور کتنے لوگ یہ شکایتیں بھی لے کر کے آتے ہیں کہ مولانا اس نیٹ نے تو تباہی میں ڈال لیا سوشل میڈیا یہ رحمت نہیں زحمت ہو گیا آج ہماری محترمہ جب گھر پہنچتا ہوں تو کھانا بھی موجود نہیں ہے اس لئے کہ پورا وقت کہاں گدر رہا ہے واتساپ فیس بک پہ یہ بھی لگی ہوئی اور جب لگی ہوں گی ظاہر سی بات ہے کہ بچہ کیا اثر لے گا موسیقی 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 موسیقی